امید بار ڈانل ٹرمپ امریکہ کے پیتالسوے راشپتی چنے گا ٹرمپ نے ڈیموکرٹ امید بار ہیلیری کلنٹن کو ہرا دیا ہے ٹرمپ نے دونو دو سو اناسی الیکٹورل ووٹس حاصل کیے جبکہ راشپتی بننے کے لیے دو سو سکتر ووٹس کی ضرورت تھی ہیلیری کلنٹن کو چناف میں دو سو پندرہ الیکٹورل ووٹس ملے چناف میں جیت درش کرنے کے بعد دیئے بھاشر میں ٹرمپ نے امریکہ کے بکاس کو بہتر کرنے کا وادہ کیا سبھی دیشوں سے دوستی کا بھی وادہ کیا ٹرمپ نے لیمی استر آنے کی temام کرنے کو بہتر کرنے کی ٹرمپ نے اعطاف کے لیمی مطابع کی ضرورت ہم جائی در تھے بھر میں کہه دیشمی کی بہتر کرنے کی بھر میں ہم درہ جائی دورت کنم مجھتر کرنے کے لیم مطابع کی ریشت کرنے کی ڈیسی ملے کی بھر میں ڈیسی ملے کی بہتر ہوئی نہیں در سو خورت بہتر مجھتر کرنے کی امریکہ میں ہوئے راشپتی چناف میں ریپبلکن پارٹی کو بھاری سفلتا ملی ہے ریپبلکن امید بار مائک پینس امریکہ کے نئے راشپتی ہوں گے اور اسی کے ساتھ راشپتی چناف کے ساتھ جو سینے چناف ہوئے اس میں بھی ریپبلکن پارٹی کو بہومت حاصل ہو چکا ہے ریپبلکن پارٹی کے امید باروں نے 51 سیٹوں پر جیت درج کی ہے جبکہ دیموکریٹک پارٹی کے خاتے میں 47 سیٹ آئی ہے سینٹ میں بہت بڑا سمرتھن حاصل ہونے کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ کو بڑے فیصلے لینے میں اب پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا امریکہ میں ہوئے سینٹر اور کانگریس میمبر کے چناف میں چھے بھارتیوں میں سے تین نے جیت درج کی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے کملا ہیریس کیلیفورنیا سے سینٹر چونی گئی ہیں کملا کیلیفورنیا کی پہلی اور امریکہ کے دوسری اشویت مہلا سینٹر ہیں پراملا جائپال نے واشنگٹن میں جیت کے ساتھ ریکارڈ بنا لیا وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی پہلی بھارتی امریکن مہلا سدس ی بنی ہے پراملا جائپال بھی ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ہی راج کرشن مورتی کو ایلنوائی سے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے لیے چنا گیا یہ مقام حاصل کرنے والے راج دوسرے ہندو امریکن ہیں چناف میں ڈونالڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد ان کے سمردکوں نے جشن منانا شروع کر دیا جیت کے بعد ٹرمپ کا بھاشر سننے کے لیے لوگوں کی بھاری بھی موجود تھی بھاشر سننے پہنچے لوگوں نے ٹرمپ کی جیت کو اعتحاصل بتائے اور انہیں اب تک کا امریکہ کا سب سے بہترین راشپتی کران دیا ہیلیری کی ہارتے ہوتے ہی ڈیموکریٹک پارٹی کے سمردک مائوس ہو گیا کئی سمردکوں کے آنکھوں میں آنسو بھی مزار بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی امریکہ کا نیا راشپتی چنے جانے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کو بدھائی دی ہے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر ٹرمپ کے کارکال میں بھارت امریکہ کے سممندھوں کو نئی اوچائی ملنے کی امید جتائی ہے ڈلی میں ہندو سینہ کے کارکرتاؤں نے بھی ٹرمپ کی جیت پر ڈھول نگاڑے بجا کر جشن منایا ناکپور میں بھی ٹرمپ کی جیت پر آتش بازی کی گئے کالے دھن پر لگام لگانے اور آتنک وادیوں کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے کندس سرکار نے اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے راب 12 بجے سے 500 اور 1000 کے نوٹ بین ہو گئے ہیں پی ایم موڈی نے بڑا اعلان کیا سرکار 500 روپے اور 2000 روپے کے نوٹ لے کر آئے گی اور اس کے لیے آج بینک اور ایٹی ایم بند ہیں کل بھی زیادہ تر ایٹی ایم بند رہیں گے پرانے نوٹوں کو آپ کل سے بینک یا پوسٹ آفیس سے بدل سکتے ہیں نوٹ بدلنے کے لیے پہچان پتر دکھانا ہوگا 30 دسمبر نوٹ بدلنے کی آخری تاریخ ہوگی اس کے بعد آر بی آئی کی برانچ میں آئے کی گھوشنا کے ساتھ 31 مارچ تک نوٹ بدلے جا سکتے ہیں 11 نومبر سے دیرش بھر کے ایٹ ایم سے نئے نوٹ ملنے لگیں گے حالانکہ شروعات میں آپ صرف دو ہزار کے ٹرانزیکشن ہی کر سکتے ہیں بعد میں اس سیما کو بڑھا دیا جائے گا اسی طرح سے شروعات میں آپ چار ہزار تک کی قیمت کے نوٹ بدلوا سکتے ہیں کل پریس کانفرنس کر آر بی آئی نے لوگوں کو نئے نوٹ کے سیمپل بھی دکھائے پانچ سو کے نئے نوٹ میں لال کلے کی تصویر ہوگی دو ہزار روپے کے نئے نوٹ میں منگل یان کی تصویر ہوگی ویتمنتری آر اوٹ جیٹلی نے اس فیصلے پر خوشی جتائی کہا لوگوں کو اپنے ایماندار ہونے پر گرف ہوگا جیٹلی نے یہ بھی کہا کچھ فیصلے اچانک ہی لینے پڑتے ہیں آپ کتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہو آپ بینک میں جمع کرا سکتے ہیں لیکن یہ سپشت رہے کہ یہ کوئی ایمیونٹی سکیم نہیں ہے اس میں کوئی ٹیکسیشن سے مکتی نہیں ہے اس سممند میں جو دیش کا کانون ہے آپ کے اوپر لاغو ہوگا اگر یہ پیسہ آپ کی لیجیٹیمنٹ آمدنی میں سے ہے آپ کی سیونگز میں سے ہے بینک سے آپ نے ویڈراؤ کیا ہوا ہے یا کانونی طریقے سے کمائیا ہوا ہے اور آپ ڈسکلوز کر دیتے ہیں کہ یہ میری انکم کا پیسہ ہے یا میں اس پر ٹیکس دینا چاہتا ہوں تو کانونہ اس کا مدرشٹک ان لے گا پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ بند ہونے کے بعد لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے ٹول ناکوں، اسپتالوں، میڈیکل سٹور، ریلوے اسٹیشن پر لوگ کافی پریشان دکھیں لوگوں کی شکایت ہے کہ ان کے پانچ سو اور ہزار کے نوٹ لیے نہیں جا رہے ہیں دکانداروں کی دلیل ہے کہ لوگ کم قیمت کی چیزوں کے لیے بھی پانچ سو اور ہزار روپے کا نوٹ دے رہے ہیں ایسے میں کھلے پیسوں کی کمی ہے آپ کو یہ بتا دے کہ گیارہ نومبر رات بارہ بجے تک ہسپٹال، اے پورٹ، بس سٹیشن، پیٹرول پاپ ڈاکٹر کی پرچی کے ساتھ میڈیکل سٹور، ملک بوت پر پر پرانے نوٹ چل سکیں گے پانچ سو ہزار کے نوٹ بان کرنے کی بی جے پی اور انڈیا کے سہیوگی دلوں نے تاریف کی ہے بیہار کے سی ایم نتیش کمار بھی اس سے خوش ہے لیکن کانگرس نے اسے وطیعہ آپاتکال بتایا ہے ترڑمول کانگرس نے سرکار کے فیصلے کی آلوشنہ کی ہے اسے ترنت باپس لینے کی مانگ کی ہے آرون کیجروال نے کوئی پرتکریہ تو نہیں دی لیکن کالے دھن پر منتہ بنار جی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے سی پی ایم نے سرکار کے فیصلے کو جملہ بتایا سیتارا میچوری نے کہا کالے دھن پر روک نہیں لگے گی راجی سبہ سانسد ڈاکٹر سبحاش شندرہ نے نوٹ بان کے موڈی سرکار کے فیصلے کو ایتحاسک بتایا ہے ڈاکٹر سبحاش شندرہ نے کہا کہ یہ آزاد بھارت کا سب سے بڑا آردھک صدھار ہے انہوں نے کہا کہ اب کالے دھن اور بھرشتا چار کے برے دن شروع ہو جائیں گے پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ بند کرنے کا سیدھا اثر شیئر مارکٹ پہ بھی دیکھنے کو ملا بومبی سٹاک ایکسچینج کے کھلتے ہی اس میں بڑی گراوٹ درش کی گئی سینس ایکس سولہ سو سے زیادہ انگیرہ تو نفٹی قریب چار سو انکوں کی گراوٹ کے ساتھ درش کیا گیا حالانکہ بعد میں ستتی تھوڑی سملی اس میں صدھار ہوا تو ممبئی میں سونا انہنچاس ہزار روپے پرتی دس گرام تک بکا اور وہ بھی کیش میں جبکہ چیک میں بھکتان کرنے پر 32 ہزار سے بھی کم کے بھاو پر سونا اپلپد تھا ممبئی کے کئی علاقوں میں رات کے تین بجے تک جویلری کی دکانیں کھلی رہیں اتر پردیش میں مہا گڑ بندھن کی قوایت تیز ہو گئی ہے آج صبح سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش ملائن سنگیادف اور آرینڈی ادھیاکش آجیت سنگھ کے بیچ ملاخات ہوئی مانا یہ جا رہا ہے کہ اس دوران مہا گڑ بندھن کو لے کر چرچہ ہوئی بیٹھک میں سماجبادی پارٹی کے نیتا شرپال یادف بھی موجود تھے ڈلی میں ہوئی اس میٹنگ کے پیچھے امر سنگھ کا بڑا رول بتایا جا رہا ہے اس بیٹھک کو اسی لیے بھی خاص مانا جا رہا ہے کیونکہ حال ہی میں کانگریس کے رنی تکار پریشاند کے شور نے یو پی کے سی ایم سے لمبی ملاخات کی تھی مدیپردیش کے رتلاب میں ایک شرنا گھٹنا سامنے آئی ہے راوٹی گاؤں میں ایک پریمی جوڑے کو لوگوں نے کپڑے اتار کر سرے آم گاؤں میں کھمایا اور بے رہمی سے پٹائے بھی کی پریمی جوڑے کے ساتھ یہ برثاو اسی لیے کیا گیا کیونکہ دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں کی آلگ الگ جگر شادی ہوئی تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کو اس مامنے کی بھنک چوبیس گھنٹے بعد ملے پیڑے تیوک کی شکایت پر تیرہ لوگوں کے خلاف کیس درش کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کسی کو پکڑا نہیں جا سکا ہے راجکوٹ میں بھارت کے خلاف ٹیس سیریز کے پہلے ماچ میں چار وکٹ پر انگلین کا سکور دو سو اسی رن کے پار پہنچ چکا ہے انگلین کی طرف سے جو روٹ نے ایک سو چوبیس رن کی شاندار پاری کھیلی موین علی اور روٹ کے بھی چوتھے وکٹ کے لیے 189 رنوں کی ساجداری ہوئی موین علی بھی سنچری کے قریب پہنچ چکے ہیں ٹوس جیت کر بلے بازی کرنے اُتری انگلین ٹیم کے دونوں سلامی بلے بازوں کو ماچ کے پہلے گھنٹے میں دو دو جیون دان ملے اس کے بعد اشوین اور جڈے جہ نے بھارت کی واپسی کرائی لنچ تک انگلین کے تین بلے بازوں کو آؤٹ کر دیا بدروں کے لیے سمچار کے اس بولٹن میں آج کے لیے بس اتنا ہی کل دو پہر ساڑھے تین بجے ہم پھر سے حاضر ہوں گے دن بھر کی بڑی اور نئی خبروں کے ساتھ نمسکار